بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج جو ٹیٹوریل کی سیریز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کیمٹیشیا کے پارے میں ہیں میرے پیارے دوستو میرے بہت سارے دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کمپیوٹر سے ریکارڈنگ کر سکو یعنی کمپیوٹر کی سکرین کی ریکارڈنگ کر سکو تو اس کے لئے ہمارے ساتھ یہ ٹیٹوریل ہم بنائیں گے کہ ہم اپنی سکرین سے کس طرح ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں جو اپنی کمپیوٹر کی سکرین سے ریکارڈنگ تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس کو ایڈیٹنگ میں مسئلہ آ جاتے ہیں تو اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کمپیوٹر کی سکرین سے جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں کس طرح ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کمپیوٹر کی سکرین کو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ دو طریقے ہیں اس کمپیوٹر کو پہلے تو ہم کمپیوٹر کو انسٹال کریں گے اگر آپ کے ساتھ سابٹوئر نہیں تو اپنی ہمارے ویب سیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ehowtoleran.com سے آپ بہت آسانی سے کمپیوٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پہلے تو ہم کمپیوٹر کو اوپن کریں گے یہ ہمارے ساتھ کمپیوٹر ہے یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کی بٹن ہے اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے تو یہاں سے بھی اپنی سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ اپشنوں ہیں کمپیوٹر ریکارڈر تو ہم یہاں سے کمپیوٹر ریکارڈر کو اوپن کرتے ہیں اور اپنی سکرین کی ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ اوپن ہو جائے گا کمپیوٹر ریکارڈر تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی سکرین کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کمپیوٹر ریکارڈر ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ مختلف اپشن ہے تو ابھی اس اپشن کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کی بٹن ہے اس کے ذریعے ہم اپنی کمپیوٹر سکین کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ والیوم کی پچھ ہے اس کو اگر ہم بڑھائیں گے تو ہماری آواز اس میں تیز آئی گی اور یہاں پر ہمارے ساتھ آڈیو کی اپشن ہے اگر اس کو آن رکھیں گے تو آڈیو اپشن بھی ریکارڈنگ ہوگی آڈیو بھی ریکارڈنگ ہوگی اگر آف کریں گے تو آڈیو آف ہوگی یہاں ہمارے ساتھ ویف کی اپشن ہے اس کے ذریعے ہم اپنی سکرین کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی اس میں ایمبیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ لپٹ آف ہو اس میں ویف کیم ہو تو اگر اس اپشن کو آپ آن رکھیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ بھی اس سکرین ریکارڈنگ میں ایڈ ہو جائے گی تو اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ دو آپشن یہ ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کسٹم آپشن ہے اس کے ذریعے ہم اپنی سکرین کی کسٹم ایریا کی ہم ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کسٹم آپشن سیلکٹیوی ہے تو اس کو ہم کسٹم ایریا کی اس کے ذریعے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کمپلیٹ سکرین کے اگر ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلکٹ کر دیں تو پھر یہ کمپلیٹ سکرین کے ریکارڈنگ کرے گا تو آج ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ریکارڈنگ سٹارٹ کریں گے تو ریکارڈنگ بٹن فور کلک کریں یہ دیکھیں آپ کو دیا ہوئے کہ ایپ فریس ایفٹین سے آپ کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی اور دو تین سکنڈ کے بعد آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہمارے ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارے سٹارڈنگ ریکارڈنگ چل رہی ہے تیرہ چودہ سکنڈ ریکارڈنگ ہوئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ والی یوم بھی ہے اس کو بڑا بھی سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور پاس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو توڑا کام یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں پھر بعد میں اس کو ریزیم بھی کر سکتے ہیں جب ریزیم ہو جائے تو آپ کی ویڈیو پر سے چلنی لگتی ہے اور یہاں سے آپ سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی ہم اپنی ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں اور ابھی یہاں سے ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی سکن کی ریکارڈنگ یہ ہوئی ہے تو ہم اس کو پاس کرتے ہیں ابھی اور یہاں پر کچھ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ٹائمز کے بارے میں ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو ابھی سکرین کی ویڈیو چلائی ہے وہ پانچ سیکنڈ چلائی ہے اور چیاری سیکنڈ کی کمپلیٹ ویڈیو ہماری ساتھ ہے یہ اپشن ہے ہماری ساتھ جو کمپلیٹ سکرین کی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے دیکھئے یہ پورا سکرین میں پٹ نہیں آرہا تو اگر ہم اس کو پٹ سکرین میں پٹ لینا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر لیں یہ سکرین پر پٹ آ جائے گی ٹیک ہے اب پھر اس کو پلے کریں ٹیک ہے اس سے ہم پلے پاس آگے کر سکتے ہیں اور پیچھے کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اپشن ہے ڈیلیٹ کے اپشن ہے اگر آپ نے جو ریکارڈنگ کی ہے آپ کو پسند نہیں آئی تو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم سیپ کر سکتے ہیں اس کو سیپ کرنا چاہے پھر اس میں اڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر لیں یہ تو پہلے سیپ ہو جائے گا اس نائم پر ہم اس کو سیپ کرتے ہیں سیپ کر دیا ہم نے اور پھر یہ ایک ایمٹیشہ سٹوڈیو کو اوپن کر دیگا اڈیٹنگ کیلئے تو یہ ہماری ویڈیو ہے ابھی جو ہوئی تو یہ ہماری ویڈیو ہے اور یہ اس کے ٹائم لینز وغیرہ ہے تو اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کس طرح ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح ایڈیٹنگ کریں گے ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں مختلف ایڈنگ کر سکتے ہیں پھر اس کو ویڈیو کس طرح بنائیں گے تو وہ سارے کچھ کام ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کریں گے سو تینکیو پار واشنگ اللہ حافظ